میں کیسے سمجھاؤں کون سے الفاظ لوں میرا سینہ پھٹ گیا ہے میں پندرہ سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیزی زفہ بھائی اکیل ان سے ان کی میں صحاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی وہ سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھے ٹکٹ کا بھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتا ہے وہے لفافہ میری جیب میں ڈال دے میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بڑھتی ہے سب کی بات نہیں کرتا ہوں پانچہ انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ایک آگ لگائی ہوئی اچھا ایک واقعہ یاد آئی ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا پھونکے نہمو رادہ تیری بھوک نال کی بڑھنا ہے لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو یہاں نہیں پائے جاتے گرگٹ وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے یہاں نہیں ہے مارے وہ چھپ کے لئے اس کی قسم ہے گرگٹ نہیں ہے اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چنجندے پانی نال کو جنہیں بڑھنا اس نے چونچ میں پانی بڑھ گیا ایسے اوپر ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا سارا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے اللہ کتنا قدر اللہ کو پتا ہے یہ کترے پانی نال کی بڑھنا ہے کبوتر جی چونج دے پانی نال کی بڑھنا ہے گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھ گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملک مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا علم بردار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا لیکن میں اللہ کے نبی کی باغاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا مجھے پتا ہے میرے چند کتروں سے کشنی ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی میرے کو پانی دیاں دو بوندہ اندنالکی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلالے میں کہتا رہوں گا امت بنو نفرتوں کی آگ کو بجھا دو